پہلی چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ کرسیمس کے دن ایک امریکی ایلائن کے جہاز کو بم سے اڑانے کی کوشش کا واقعہ ہے اس بارے میں عام تاثر ہے کہ یہ امریکی سیکیورٹی اداروں کی ناہلی تھی کیا آپ اس خیال سے متفق ہیں؟ میں اس بات سے متفق ہوں کہ اس خطرناک شخص ابو مطلب کو خطرناک سبرنے سے قاسر رہنا اداروں کی ناکامی تھی لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کا مضبط پہلو یہ ہے کہ ہمارے کئی سالوں سے لاغو حفاظتی اقدامات کی وجہ سے وہ شخص اس پیچیدہ بم کو جوڑنے میں ناکام رہا اور یہ ایک طرح سے ہماری کامیابی ہے سیکیورٹی اداروں نے ایسے شخص کو کیوں جہاز پر سوارے ہونے دیا اس حوالے سے تحفظات اپنی جگہ جائز ہیں آپ داخلی سلامتی کے محکمے کے سربراہ رہ چکے ہیں اس وقت جو نظام نافذ العمل ہے کیا یہ وہی ہے جو آپ کے دور میں شروع کیا گیا تھا یا اس میں کوئی تبدیلی لائے گئی ہے؟ ہمارے دور کے بعد نئی انتظامیاں نے حفاظتی اقدامات میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں جیسے ووچ لسٹ پر نام شامل کرنے کا عمل لیکن حفاظتی انتظامات کی بنیادی دھانچے کو اگر دکھا جائے تو زیادہ تر اقدامات اور طریقہ کار وہی ہیں جو ہم نے متعرف کرائے تھے آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دشمن اپنے طور طریقوں اور کاروائیوں کو بتدریج بہتر کرتا رہتا ہے اور ہم بھی کوئی قدم اٹھانے کے بعد اس جگہ پر رک نہیں سکتے ہمیں بھی اپنے آپ کو سیکیورٹی آلات کو اور ٹیکنالوجی کو بہتر کرتے رہنا چاہیے اپنی کی انتظامیاں کی طرف سے ائرپورٹ پر سکریننگ کے نئے اقدامات متعرف کرائے گئے ہیں پاکستانی حکومت اور عوام نے ان اقدامات پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے ائرپورٹ پر سیکیورٹی دنیا کے تمام مسافروں کے مفاد میں ہے اس لیے کہ اگر جہاز تباہ ہوتا ہے تو اس میں نہ صرف امریکی شہری حلاق ہوں گے بلکہ بہت سے خطوں کے لوگ شامل ہوں گے یہ بھی جان لیں کہ اس طرح کے منصوبے کے بعد آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں اور کون لوگ ملوث ہیں اور وہ کس جگہ سے جہاز پر سوار ہونے کی کوشش کریں گے تو آپ کو ایسے صورتحال میں فوری اقدامات کرنے ہوں گے اور ملک کے تیویر مدت مفادات کے درمیان توازن رکھنا پڑے گا جب آپ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سربراہ تھے تو اس وقت کیا آپ کو پاکستان سے امریکہ آنے والے مسافروں کے بارے میں کسی قسم کے خطرات کے بارے میں اطلاعات ملی تھی؟ ہمیں دنیا کے مختلف علاقوں سے سفر کرنے والے افراد کے بارے میں اطلاعات ملتی تھی جن میں جنوبی ایزیا اور خاص طور پر پاکستان، یمن، سومالیا اور مغرب ممالک بھی شامل تھے ایک چیز جس کے بارے میں ہم فکر مند تھے وہ صوبہ سرحد کے کچھ علاقوں میں مغرب ممالک کے باشندوں کا جہادی ٹریننگ کیمپوں میں تربیت دینا اور پھر انہیں دہشتگردی کے غرصے واپس اپنے ممالک بھیجوانا تھا اور ہم یقیناً صوبہ سرحد کی ان تربیت گاہوں کے بارے میں پریشان تھے انرونی دہشتگردی اور سلیپر سیل سے دہشتگردی کے خطرے کے بارے میں آپ کتنے فکر مند ہیں اتنے نہیں جتنے کہ ہم نے کچھ یورپی ممالک میں دیکھا لیکن چند سال پہلے کے مقابلے میں اب زیادہ فکر مند ہیں ہم نے امریکیوں کے دہشتگردی میں ملوث ہونے کے واقعات دیکھے ہیں چاہے وہ سومالی گروہ ہو یا افغان ٹیکسی ڈرائیور نجیب اللہ زازی ہو اور فوجی یونٹ فورڈ ہوت کا واقعہ بھی دہشتگردی کے اندرونی خطرات کی ایک مثال ہے اب یہ مسئلہ زیادہ نمائیہ ہونا شروع ہو گیا ہے حال ہی میں ہم نے یمن کے بارے میں بہت خبریں سنی ہیں کیا یمن کے حالات امریکہ کی سیکیورٹی کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں میں جانتا ہوں کہ میڈیا نے پچھلے ایک سال میں اپنی توجہ اس طرف مرکوز کی ہے لیکن یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے ہم کئی سالوں سے اس پر توجہ دے رہے تھے ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ایسی جگہ جہاں مرکزی حکومت کا کنٹرول نہیں ہوتا وہ دہشتگردی کی آماجگہ بن جاتا ہے یمن کے علاوہ یہ مسئلہ سومالیا اور شمالی افریقہ میں بھی ہے امریکہ میں اب خطرہ ہے کہ ایسے امریکی جو انتہا پسندی کی طرف مائل ہوتے ہیں اور یمن جا کر انتہا پسند نظریات کے بارے میں مزید تقویت حاصل کرتے ہیں اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو یمن امریکہ کے لیے خطرے کا باعث ہوگا شکریہ 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 مجھے مجھے